بحوظ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارد و سلم اللہ سبحان و تعالیٰ کا بے انتہار کرم حفظ اللہ جس نے پیارے حبید محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امدی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بیجا ہے جس کا جتنا شکر ادا کرے ادھنا کم ہے آج توئید سیریز کی 13 لیکچر پر ڈسکس کریں گے جس کا ٹائٹل ہے غنی اور فخیر کی حقیقت غنی اور فخیر کسے کہتے ہو اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کا جو ریالیٹی ہے وہ کیا ہے غنی which is nothing but اس کا اگر آپ میننگ دیکھیں تو کیا نکلتا ہے غنی rich self-sufficient needless جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اتنا کیاپبل ہے اپنے آپ کو بیئر کرنے کے لیے he never needs anybody whereas فخیر he is dependent تو فخیر کی کیاٹیگری میں جو آتی ہے وہ اللہ سوانہ تعالی کی مخلوق یعنی کی ہم جو کہ پور وہ پور نہیں جس کی ہم نیر پوری کرتے ہیں یعنی کہ فخیر یہاں پہ فخیر کی حقیقت وہ نہیں ہے جس کی ہم مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں جو لوگ جسے ہم پور سمجھتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی فخیر ہے یعنی کہ اگر فر ایجامپل اگر ہم نے کوئی ٹرافک سینلز پہ جس کو دیکھ لیا ہے وہ والے فخیر کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے وہ فخیر کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سے مانگنے والا ہے اسے فخیر کہتے ہیں جو اللہ پہ dependent ہے جس کے لیے اللہ سفیشنٹ ہے اور یہاں پہ غنی کون ہے اللہ سوانہ تعالی ہے سیلپ سفیشنٹ ہیس نیڈلیس اللہ سوانہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو غنی اور فخیر کی حقیقت کہ یہ معنی ہے اب اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں اب اللہ سے مانگنے والے کون ہیں جس نے اپنے ایمان کو پہچانا ہے اور دل سے اللہ سوانہ تعالی پہ اللہ سوانہ تعالی کو تزدیخ اللہ سے تزدیخ کر لیا ہے یعنی کہ اپنے ایمان ایمان جس کا مکمل ہے جس نے اللہ سوانہ تعالی کو جان لیا ہے کہ یہی ہے he is the one who is going to fulfill my own needs he is only sufficient for me اور تزدیخ کر لیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے تو اس بندے اس بندے کو کہا جاتا ہے وہ اللہ سوانہ تعالی کا فخیر ہے ٹھیک ہے حدیث شریف میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبانہ تعالی سے ملاقات کی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبانہ تعالی سے ملاقات تھی تو اللہ سبانہ تعالی سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں سوری کہ اللہ سبانہ تعالی کے نظر میں مالدار کون ہے اور فقیر کون ہے اللہ سبانہ تعالی کے نظر میں مالدار کون ہے فقیر کون ہے تو اب now we have to keenly observe کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ جو مالدار ہے وہ کون ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے رسک پر راضی ہے وہ مالدار ہے ٹھیک ہے اور فقیر کون ہے جس کی نیکی آنکم ہے now this is the definition of مالدار and فقیر rich and poor کس کے thought process سے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ ماننا ہے کی مالدار کون ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے رسک پر راضی ہے وہ rich ہے وہ مالدار ہے اور جس کی نیکی آنکم ہے وہ فقیر ہے وہ پور ہے now the thing is that کی ہم کیا سنچتے ہیں ہماری نظر میں مالدار کون ہے جس کے پاس بہت سارا back balance ہے he has a mercedes car or something which is very high profile car اچھی سی car expensive car اس کی اچھی سی job ہو x y z خواہ ہمارے نظر میں مالدار نیکی ہیں تو ہمارے نظر میں دوڑ دوڑ تک بھی نہیں ہیں پور اندہ نظر میں جو فانانچلی لی capable نہیں ہیں ہماری نظر میں وہ دیپ میں جاتے ہیں وہ پور ہے تو اب ہمیں یہاں پر سوچنا ہے اللہ کی نظر میں فقیر کون ہے جن کی نیکیاں کم ہے تو اگر ہم خوش اور فکر کرے تو ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں not in the category of مالدار بٹ ہماری اگر نیکیاں کم ہیں تو ہم ان چیز میں آتے ہیں اور ہم اللہ سبانہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہے تو ہم جو ہے بھی فقیر میں آتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر راضی ہے شکر کر رہے ہیں تو ہم مالدار ہیں اور جو چیز بھی اللہ سبانہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے امانت سمجھ کے رکھنا ہے تو بھی ہمارے لئے فائدمند چیز ہے جتنا اللہ سبانہ تعالیٰ ایک انسان کو individual بندے کو نوازتا ہے اتنا اس سے پوچھ ہوگی so why we don't think in point of that why we just think that کہ وہ بندے کے پاس یہ 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 چیزیں ہم یہ intention سے کیوں نے سمجھتے کہ اس انسان نے اس چیز کے لئے کیا کیا ہوگا وہ انسان کے پاس اللہ سبانہ تعالیٰ کی کتنے سارت کتنے سارے امانتی ہیں جس کا اسے جواب دینا ہے اگر ہمارے پاس کوئی چیز کم ہے تو we are going to be ہماری questioning جو ہے کم ہوں گی ہمیں اس طریقے سے چیزوں کو سوچنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے وہ بندہ بے نیاز ہے وہ اللہ کی مخلوق بے نیاز ہے وہ مومن بندہ بے نیاز ہے جس نے اپنے نفس پہ خواب پا لیا اور بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے بھلائی ہے خیر کا معاملہ ہے وہ بندہ بے نیا جو اپنے نفس سے خواب پا لیا یعنی کہ وہ شیطان کے بہکے میں آ رہا وہ دنیاوی بہکے میں آ رہا وہ اپنی نفس کے مطابق نہیں چڑھ رہا وہ کس کے مطابق چڑھ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فورٹ سٹیپ کو فالو کر رہا ہے we say that we are the followers of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم but we doesn't follow his footstep اللہ اور اس کے رسول کے خریب آنے کے لئے ہم اللہ کے رسول کے فوٹ سٹیپ کو فالو نہیں کرتے ہم اولیہ کے فوٹ سٹیپ کو فالو نہیں کرتے ہم مانتے تو اولیہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ہم ان کے فوٹ سٹیپ کو فالو نہیں کرتے وہ کیا چیزیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزیق پہنچے ہم وہ چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو ہمیں وہ چیز کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور دین ہم تک کیسے پہنچا اس چیز کو بھی نوٹیفائی کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی تو it's not the one day it doesn't happen in one day it happens in years پھر ان کے اتنی تکلیفیں انہوں نے سہی پھر ان صحابہوں نے اتنی تکلیفیں سہی پھر اس کے بعد جب اللہ والے یعنی جو اللہ کے اولیاں ہیں جو اللہ کے دوسر ہیں انہوں نے بھی جب ہمارے تک دین پہنچایا تو they have also faced the many problems تو جب لوگ بھی دین کا کام کرتے they have to be very سخافت ان کے اندر بہت سارا پیشنس ہونا چاہیے if somebody is not following what we are saying اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں it doesn't happen within a couple of time or within a couple of days but it happens it takes time تو جب اللہ کے رسول نے جب اللہ کے صحابہ ہوں نے اللہ کے اولیاں نے اتنی محنت کی ہے دین کے کام کے لئے تو اگر ہمیں بھی تھوڑا بہت کرنا ہے نہیں لیکن ہم یہاں پہ ہمارے نفس کو لاتے ہیں یہاں پہ ہمارا ایگو آجاتا ہے if somebody is not following our point then we will think that کہ یہ کام بہت بڑا ہے یہ کام بہت پیشنس والا ہے یہ کام کوئی بھی فالو نہیں کرتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ہمارے نفس کو خوابو کر کے اللہ کے کام کو آگے بڑھنا ہے دین کے کام کو آگے بڑھنا ہے because we are not dependent on اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی is not dependent on us we dependent on اللہ سبحانہ وتعالی so if we don't forward the work of دین اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ کام اگر آگے نہیں لے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی نہ کسی کے ذریعے پہنچاتا ہے ہمیں ان سارے چیزوں کی ضرورت ہے اب ایک اولیہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں آتے ہیں تو اور پھر اس کے بعد جب وہ اولیہ وہ اللہ والی جب وہ شخص کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں تو وہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ضرورت کا سامان بھی نہیں ہوتا جب وہ minimum required ہے وہ سامان بھی نہیں ہوتا تو وہ شخص وہ شخص وہ اللہ والی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کوئی ضرورت کا سامان بھی نہیں ہے at least جو required ہے تمہیں تمہارے پاس ہی تو وہ اللہ والی کیا فرماتے ہیں کہ میرے دو گھر جب وہ دو گھر کہتے ہیں تو وہ پریشان وہ شخص پہ Explorer آنا آتے ہیں دو گھر کیسے ہیں ایک گھر ہے جو خوف کا ہے دہشک کا ہے اور ایک جو ہے امن کا ہے اور جو میرا گھر ہے وہ امن کا ہے and that is that is وہ آخرت کا گھر ہے اور جو یہ خوف کا دہشک کا یہ دنیا کا گھر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے نوازہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اور جو امان ہے جو امن کا ہے جو آخرت کا ہے اس کو میں نے بلڈ اپ کیا ہے وہ میرا گھر ہے جو مرنے کے بعد جو ملنے والا ہے تو اس کی میں نے تیاری کیے تو اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی حکمت ہے کہ جو چیز ہمارے پاس پرمنٹ رہنے والی ہے اس کے پر فوکس کرنے والے ہیں یا جو ٹیمپریری ہے ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے that is life is temporary 60 years, 40 years, 30 years, 35 years, 20 years that's going to be end لیکن جو life ہے جو actual life ہے وہ آخرت کی life ہے جو خبر کی life ہے اس کے لئے ہم کتنی تیاری کرنا ہے ہمیں daily سوچنا چاہیے see now for example the year has gone 2022 then 23 آیا تو there are number of times we ask اور لوگ بھی ہم سے پوچھتے کہ what you are going to be having a resolution what going to be changed 2023 میں ایسا کیا نہیں کیا جو 23 میں کرنا ہے یا پھر کئی سارے questioning ہوتے اس سارے چیزوں میں تو ہم rather than wishing anybody a happy new year which is not cultured انہار اسلام ہمارے اسلام میں یہ کلچر بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو وش کرے بڈ سٹل اگر ہمارے اندر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا ریزیلیوشن ہے تو کیا ریزیلیوشن ہے ہمیں اللہ کے کام کے لیے اللہ کے رسول کے نزدک جانے کے لیے ہمیں کوئی نیو یار کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے 2022-2023 ہمیں ہر وقت ہر سمیں جب موقع دے رہا ہے چینج ہونے کا تو وائی وی نیڈ ایئر چینج سو اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کیا چینج آیا تو ہمیں یہ ریٹیفائی کرنا ہے ہم نے ہمارے دین کے کام کو ایک سال میں کتنا لیا ہم نے ایک سال میں اپنے آپ کو کتنا بہتر کیا ایک سال میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نزدک جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی مخلوق کے لیے ہم نے کیا کام کیے وہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے تو یہ ایکزامپل پرپوس تھا تو جزت کی اگر ہمیں جو ہے چینج ہونا ہے تو ہمیں کسی ایئر کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ امان میں رکھے جو آخرت کا گھر ہے اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے وہ ہماری منزل ہے پھر اس کے بعد یہ جو اولیاء نے کہا کہ ان کیا جو آخرت ہے اس کی انہوں نے تیاری کی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کون ہو گئے غنی ہو گئے ٹھیک ہے اللہ سبانہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کے وہ دوست ہو گئے اور فخیر کون ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اللہ کے نزدیک جانے کے لئے کچھ نہیں کرتے وہ اللہ کے دیئے ہوئے کام یعنی کہ دین کے کام کو آگے نہیں بڑھاتے تو اللہ سبانہ تعالیٰ ان کے نظروں میں فخیری کر دیتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیئے ہوئے حکم کو نہیں مانتے اپنا حقوق پورے نہیں کرتے جو حق ادا نہیں کرتے فر ایکسامپل آفرنگ پریئر نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے زبقات دینا ہے حج کرنا ہے یہ سارے چیزوں میں کوتائی کرنا ہے اپنے ماں باپ کی نیٹس کو پوری کرنا ہے اپنی فاملی کی نیٹس کو پوری کرنا ہے اپنے بھائی بھینڈ کی نیٹس کو پوری کرنا ہے اپنے ریلیٹیوز کے نیٹس حقوق کو پورے کرنا ہے ٹھیک ہے نا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ اور اس رسول کو راضی کرنے کے لئے جو حقوق دیے گیا ہے جو رائٹس دیے گیا ہے وہ پورے نہیں کرنے والوں کے نظروں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فقیری رکھ دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمال کر لو اور وہ فتنے کیسے اندھیری رات جیسی ہوں گے تو اندھیری عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرما رہے گی فتنوں کے رات آنے سے پہلے نیک عمال کر لو وہ اندھیری رات جیسی ہوگی تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جہاں پر لوگ ایسا ایسا دیکھے گا کہ یہ لوگ نیک ہے مومن ہے پھر سڈن آف ایسا فر ایگزامپل صبح کے وقت لگے گا کہ یہ لوگ مومن ہیں اور شام میں لگے گا کہ یہ کافر ہیں تو صبح شام مطلب یہ کیسا لگے گا اگر دیکھنے میں لگے گا کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں یہ مومن لوگ ہیں لیکن بعد میں بتا چلے گا کہ یہ کافر ہیں تو صبح اور شام یعنی کہ پل بھر میں کچھ رہیں گے پل بھر میں کچھ رہیں گے تو ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تم نیک عمال کر لو پھر اس کے بعد آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو حریرہ رجل اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا کے کام کو دنیا کو دین کے ذریعے کمائیں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کے کیاریکٹرز ان کے فیچرز بتا رہے گی یہ لوگ کون ہیں جو دنیا کو دین کے ذریعے کمائیں گے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے لیکن ان کے خود کی بینیفٹس رہیں گے اب وہ لوگ کیسے رہیں گے وہ لوگ نرم کپڑے پہنیں گے نرم کپڑے پہنیں گے شکر سے میٹی زبان ہوگی شکر سے یا شہد سے زیادہ میٹی ان کی زبان ہوگی اور وہ ان کے دل خونخار بھیڑیے جیسے ہوں گے اوپری سے ایکسٹرنلی دے لک لائکا وہ بہت نیک ہے بہت اچھے لیکن وہ جو ہے دین کے کام کے لیے اپنی دون اپنی دنیا دین کے کام کے ذریعے کریں گے تو ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو ہمارے آس پاس دیکھتے بھی ہیں ہمیں سمجھ میں بھی آتے ہیں ان کی پوری لائف جو ہے وہ پورا انٹرنلی پورا دنیا میں ہے ڈوبے ہوئے لیکن ایکسٹرنلی ایسا پیرنس بتاتے ہیں وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہے تو ایسے لوگوں کی یہ علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کو اس طریقے سے کیا ہے پھر اس کے بعد اب جو ہے ہمیں اس میں ایک اور فکر کیا کرنی ہے اب وہ دنیا اور دین اب ہمیں کوئی دیفنشیٹ کرنا ہے کہ وہ دنیا کی کاتیگری میں کون لوگ آ رہے ہیں دین میں کون آ رہے ہیں دنیا جو حرام کام کر رہے ہیں دین جو حلال کام کر رہے ہیں دین یعنی کی اب جوب بھی کر رہے ہے بسنس بھی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہislas کے رسول اللہ کو اپنا دوست بنا کر یعنی کی جو اللہ اس وانہ و تعالیٰ نے جتنا پروفٹ دیا ہے اتنا بیر کر لینا ہے اب حرام کام دنیا کیا اب ہمیں اس میں کچھ بھی رولز پالو نہیں کرنا ہے ہماری پروفٹ بھی ہو رہا ہے ہمارا کچھ لوس نہیں ہو رہا ہے صرف پروفٹ ہو رہا ہے یعنی کہ کچھ ہم اس میں balance نہیں کر رہے ہیں اس میں ہماری sincerity نہیں ہی اس کام میں ہم جو fraud کر رہے ہیں تو یہ ہماری دنیا ہو گئی جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے جو rules regulation follow نہیں کر کے اپنی کچھ rules regulation follow کر رہے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رسک پر رازن نہیں ہوگی کئی سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے وہ benefit ہے وہ temporary ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے گی کیا لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں قسم ہے مجھے میری عزت کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے فتنے بھیجوں گا ان کے کی لوگ بھی بودھ بار ان کے بودھ بار لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے اب اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بودھ بار لوگ یعنی جو ان کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں یہ ان کے جو سب سے کلیور لوگ ہیں they will not going to identify کی ہو کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اتنا غفلت میں ڈال دیں گا اتنا پریشان کر دیں گا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہو کیوں رہا ہے ہم نے اتنا اچھی طریقہ سے یہ کام کیا پھر بھی ہمیں اس کا پروفٹ کیونہ رہا پھر بھی ہمیں اس کا منافع کیونہ رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس طریقے سے قبلت کریں گا اس طریقے سے برباد کریں گا کہ وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت کرے اور جو بھی ہم کام کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کیلئے کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کرے پھر تصفیر نبی نبی میں آتا ہے کہ جب بے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کے گھر دعوت ہوئی اور دعوت ہونے پر اب جیسے کہ دعوت ہوتی ہے تو ایک کے بار ایک دستر بچھایا جاتا ہے تو جب دستر بچھایا گیا پورا سارا ساف ہوتا ہے دستر پھر نیکس ٹائم کچھ اس کے چیزیں کچھ گر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دعوت رضی اللہ تعالی نے کرنیس کو بلا کر کہا کہ اسے ساف کر کے لاؤ تو وہ جو ہے اس کو تندور میں پھیک دیا تو تندور میں پھیکنے کے بعد لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ جل جائے گا لیکن وہ ساف ہو کر نکلا تو لوگ پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے جابر رضی اللہ تعالی سے فرمائے کہ یہ کیسے ہوا تو جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے گھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ اور موہ مبارک اسے ساف کیا تھا تو جب سے جو ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جنرلی تو کوئی چیز اگر آگ میں جاتی ہے تو وہ جل جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس میں وہ چیز کو آگ نہیں پکڑ رہی تھی تو وہ جب سے اسے آگ میں ڈال کر ساف کر دیتے تو جابر رضی اللہ تعالی تو یہاں پر کیا ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے دوست رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں جن کا دین جن کا ایمان مکمل ہے ان کو یہ نزبت حاصل ہے ان کے دل اور جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت ہے تو اب جو ہے ہمیں جتنی قیمتی چیز ہوتی ہیں ہم اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں فر ایجزامپل اگر ہم بس دائیمنٹ ہوا تو ہم اسے گولڈ سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں ہم سلور سے زیادہ گولڈ کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سہنوں میں کیاریکٹرائز ہوتی ہے اس کی اتنی اہمیتیں ہم وہ چیز کے مطابق اس کی اتنی اہمیت رکھتے ہیں اس پارٹیکلر چیز کی تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے سب سے زیادہ ہم کو حفاظت کرنی ہے سب سے زیادہ شیطان سے اس کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں اتنے ہی باریئر اتنے ہی پروٹیکشن چیزیں بنانی پڑتی ہے اور یہ آج بنا لیا نہیں لیکن ہمیں ڈیلی کرنا ہے اس کی ڈیلی ہمیں حفاظت کرنا ہے ڈیلی اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پہ عمل کرنا ہے اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے اس کی جتنی حفاظت کرے تو نہیں کم ہے اس کی حفاظت ہمیں آج کر لی ایسا نہیں ہے کھانا آج کھا لیا تو کر لیں کھاتے ڈیلی کھاتے نا اگر ہماری طویت خراب ہوئی تو ہم میڈیکیشنز پہ ڈیلی لیتے نا ہر چیز کا کیا ہے ڈیلی ہی ہمارے لیے ہمارے جو ہم اگر ہم فیڈ رہنا ہے کوئی جسٹ ہم ٹین ڈیس جم کو جا کر نہیں رکھتے تو وہ ڈیلی کرتے تو ہر چیز جب ڈیلی کی جاتی ہے یہ دنیا بھی ہے تو ایمان کی ہم کتنی حفاظت کرنی ہے جتنی ہم دل کی جتنی ہم ہماری ایمان کی حفاظت کریں گے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت حاصل ہوگی ٹھیک ہے اب چند خوران کی آیتوں سے اس چیز کو سمجھتے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر 268-269 بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان تم کو مفلسی تندستی سے ڈراتا ہے اور بری بات یعنی بغل کے ترخیب دیتا ہے اور اللہ تم کو اپنی اور اللہ تم کو اپنی بخشش اور کرم سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ بسرت رکھنے والا اور سب کو جاننے والا اور جسے چاہے حکمت دیتا ہے اب اللہ سبانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت مبارک میں کہ شیطان جو ہے مفلسی تندستی یعنی کہ ہمیرے اندر جو ہے نا ایک خوف پیدا کرتا ہے دل میں کہ اگر ہم یہ چیز کر دیں گے اگر پر ایمزامل کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے اگر ہیلپ کر دیں گے تو ہمارے پاس ختم ہو جائے گا اس طریقے سے ہمارے اندر thought process ایک چیز ہے غفلت میں دالنے کی ہمیں کوشش کرے گا تو تم جو ہے زکاة مد دو فر ایمزامل جیسے کمپلسری ہے زکاة دینا رمضان و موارک کے مہینے میں وہ چیز ہے اگر نیڈی پیپل کیلئے ہم نیڈ پوری کر سکتے کوئی کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے اور ہم پوری کر سکتے بڑھ ہمیں شیطان غفلت میں دالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بچنا ہے ہمیں ڈرنا نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جتنا دھنی ہوگا اللہ تعالی اسے اور نوازے کا and that get multiplied for example if you're giving one روپی that get multiplied by ten so کبھی بھی ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہ دے دیں گے تو یہ کیسا ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی دینے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے شیطان ڈراتا ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز چانتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے اسے حکمت دیتا ہے اور جو لوگ غور فکر کر رہے ہیں جو لوگ سونچ رہے ہیں جو لوگ غفلت میں نجا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکمت جسے چاہے اسے حکمت دیتا ہے جو غورہ فکر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا اور انہیں حکمت بھی دے گا انہیں توفیق بھی دے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے گا اور جیسے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں صدقہ دو بیمار ہے صدقہ دو تو ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ چیز کرنے سے ایسا ہوگا اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم دو رکعت نفیل پڑھو کئی کام شروع کر رہے تو تم دو رکعت نفیل پڑھو تو کئی سارے چیزیں ہیں تو اللہ کے رسول نے ہماری حکمت کے لئے ہم اس چیز سے فائدہ اٹھائے اس چیز کو قرآن مجید میں بتایا ہے حدیث کے ذریعے ہم آئے تک پہنچائی گئی ہے یہ چیز کو اور جسے حکمت کی باتیں پتا چل اور جسے حکمت کی باتیں پتا چل چل جاتی ہے تو بے شک اس کو بڑا نعمت مل گئی اور بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی اور نصیحت تو لوگ خبول کرتے ہیں جو اقل مند رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کی حکمت کو جو اس چیز میں چھپی ہوئی چیز ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کریں گے وہی لوگ اقل مند ہیں اقل رکھنے والے لوگ ہیں اقل مند وہ نہیں ہے جو لوگ سمارٹلی ورک کریں سمارٹلی ورک کریں کلیولی ورک کریں وہ لوگ انٹیلیجن نہیں ہیں لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالی کی چھپی ہوئی حکمت کو سمجھ لے آئیڈنٹیفائی کر لے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامے انٹیلیجن لوگ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نصیحت کرنے والا ہے اور وہی لوگ کیا ہے اقل مند لوگ ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر 271-272-273 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو تو یہ اچھی بات ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمانے کھلے طور پر یعنی کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے نہیں just to await the people کہ یہ ضروری ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم پوشیدہ یعنی کہ کسی کو بتائے بغیر تم کر رہے تو یہ تو اور بہتر ہے تمہارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اور خبول فرمانا ہے اس کی تو اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی اور نیکی ہے اور اللہ اس بات کی برکت سے تمہارے اس بات کی برکت سے تمہارے گناہ ماف کر دے گا اور اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہو باخبر ہو جو تم کر رہے ہو اے پیغمبر ان لوگوں کو راہ راز پر لانا آپ کا زمان نہیں بلکہ اللہ جسے چاہے اسے راہ راز پر لانا لاتا ہے اور اے مسلمانوں جو کچھ مال تم خرج کروگے اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچیں گا اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں جو ہم لوگوں سے چھپے ہوئے کچھ کام ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے وہ کرنے چاہیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو چیزیں ہمیں دکھانا چاہیے لیکن دکھاوے کے لئے نہیں دکھاوہ is different اور دکھانے کے لئے لوگوں کی awareness یہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آج آپ عمرے پہ گئے ہیں حج پہ گئے ہیں تو اس میں جا کر آپ کیا کیا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو awareness کے لئے بتا رہے ہیں اگر آپ اس کو دکھاوا بار بار کہہ رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا تو وہ چیز کو اگر انسان تو identify نہیں کر سکتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ratify کر جاتا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو کسی کے ساب میں بور رہے ہیں تو وہ person تو identify نہیں کر سکتا he is not capable of identifying کہ وہ انسان جو دل سے بور رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جان لیتا ہے تو اس چیز کا ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں ہم ایسی کو ہی بات کر رہے ہیں جس کے جسے کسی کا دل دکھ رہا ہے لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو نوازتا ہے تو بھی اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ فکر کرنا ہے ہمیں لوگوں کے سام میں جو ہے جب ہم کسی کے سام میں بڑھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ لیا اور جو لوگ نہیں لے سکتے ان کیا دل وہاں پر دکھ رہا ہے اگر ہم یہ چیز کو identify کر لیں گے تو ہمارے لئے بہتر ہوگا نہیں ہم یہ identify نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی تو دیکھ رہا ہے نا تو ہمیں ہر چیز کا فکر کا نہیں ہر چیز کو سونچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا دل بھی نہ دکھائے ہم اللہ کی رضا کے لئے کرے ہر چیز اللہ کی رضا کے لئے کرے اور تھوڑا اگر ہم سونچ کے چیزوں کو کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت دے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرے گا بینا سونچے اللہ اور مخلوق کے میچ میں جو دور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائیے اب اس کے بعد اس کو کتنی مضبوط کرنا ہے وہ مخلوق کے آپ نے وہ اللہ کے نبی کے امت کے آپ نے وہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اس کی مضبوطی کتی کریں گے اب وہ بھی کام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں گے تو وہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اب یہ کام ہمارا ہے ہمیں اللہ سے رشتہ مضبوط بنانے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مسلمان تم اپنی چیزیں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پہنچانے کے لیے ہے وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں وہ کسی کے بلے بینیفٹ نہیں ہے سو ناؤ ہماری حکمت کے لیے کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم ہمارے لیے کر رہے ہیں ہم ہماری آقیقت کے لیے کر رہے ہیں ہم ہماری دنیا کے لیے کر رہے ہیں ہم کسی کے لیے فائدہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اللہ سبانہ وتعالی ہم سے کروا رہا ہے if we are thinking that کہ یہ ہم کر رہے ہیں then that goes in the garbage dust bin تو think about that کہ جب ہی بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اگر ہم سے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کرا رہا ہے اور اگر ان اگر ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے علم کو عمل میں کرنے کے لیے اس کی پرائٹس کرے علم کو دوسرے تک پہنچانا ہے یعنی کہ اس پر ہمیں خود کو عمل کرنا ہے تو اس کو بھی ہر چیز کو نظر میں رکھنا ہے اور تم جو لوگ خرچ کرتے ہو اللہ کی خوش نودو کے لیے خرچ کرتے ہو اور جو مال تم خرچ کرو گے یعنی اس کا قیامت کے دن عجر تمہیں مل جائے گا اور تمہارے لیے کچھ کمی نہیں کی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی کیا کر رہے ہیں جو بھی تم کرو گے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس عجر ہے ایون اگر ہمیں کوئی کٹ بھی کوئی مار بھی لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ہمارے لیے ثواب رکھا ہے اس میں ہمارے لیے نیکی رکھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کتنا غنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کتنا مہربان ہے کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کٹ تو کتنی معمولی سے ہوتی ہے اس کا تک اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عجر دینے والا ہے کہ یہ ہمیں ایکسیڈنٹلی یہ چیز ہمیں ہو چکی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس کتنی نہیں نیکی ہوں گے اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر عمل کرے لوگوں تک پہنچائے اور ٹائم اے ٹائم اس کو ریٹیفائی کرے خیرات تو ان حاجات مندوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹے ہیں ملک میں چل پھر نہیں سکتے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نہ ہوا آدمی انہیں مالدار سمجھتے ہیں ہاں تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو مگر وہ لوگ پیچھے پکڑ کر سوال نہیں کرتی اور جو لوگ بھی اور جو کچھ بھی تم خیرات کرتی ہو اللہ خوب جانتا ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں جو لوگ خیرات تو حاجات مندوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں رکھے ہیں اب اللہ کی راہ میں رکھے کون ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی دنیا کے بینیفٹس کو چھوڑ دیئے دنیا کی آشش دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیئے دنیا کے عیش و عرام کو چھوڑ دیئے وہ لوگ کیا ہیں رکے بیٹے ہیں اور وہ ملک میں چیلنگ فیر نہیں رہے یعنی کہ دنیا میں وہ چل رہے نہیں دنیا سے انہیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے وہ اللہ اور رسول کے مشن پر لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ان کے چہروں سے لگتا ہے انہیں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مالدار ہے لیکن جب ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تیار نیڈی پیپل برٹ وہ کچھ بھی مانگتے نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ سونچتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے لئے سفیشنٹ ہے تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اس چیز کو پیدا فرمائے تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں ان کا بہت بڑا عجر ہے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے تو اس چیز سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملا کہ غنی کون ہے اللہ ہے فقیر کون ہے ہم حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے اور حاجت مند ہماری حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے اور ہم فقیر ہیں ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے جو کچھ بھی اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ہے وہ کیا امانت ہے if we are thinking that that we are not going to be questionable about that یہ ہم mistaken دی ہے ہم ہمارا جو ہے نا یہ psychological issue ہے یہ ہمارا mental issue ہے یہ ہماری خلطی ہے یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم یہ سونچ رہے گی اللہ تعالی کی دیوے چیز سے اب ہم اس کا benefit اٹھائیں گے ہم ہماری دنیا خطف کریں گے ہم ہماری نیٹس پوری کریں گے اور اللہ ہمیں پوچھے گا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب جانتا ہے ہماری ہر چیز کو جانتا ہے اور چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں کہ رجب کا مہینہ ہے قوچہ قریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے تو خوب نیک کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں رجب اور شابان کی برکت سے ہم جو ہے رمضان تک پہنچیں اور اس میں ہر چیز ملٹیپلائی ہوتی ہے نیک کام بھی کریں گے اور برا کام کریں گے تو اس کا بھی ڈبل عذاب ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق اطاف فرمائے خوب نیکیاں کریں اور اٹلیس نیت کریں ہم جو ہے اچھے چھے کام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ اس چیز کو قبول فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور کچھ بھی خلطے ہوگئے تو اللہ معاف کرے اور دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ہمائی مقت دعا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ